اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں افیشل یوٹیوب چینل ریل والد پاکستان آپ کا حوث شاکر محمد چوہان ابھی خدمے میں حاضر ہیں فلڈ نے کس قدر تباہ کاری کی ہے متاثرین سلاب کے لیے اٹھتیس عرب خرج کیے جا رہے ہیں سندھ کو پندرہ عرب کی گرانٹ دی مستاثرہ تمام صبحوں کو امدادی گرانٹ دیں گے آئی ایم ایف ڈیل پر ایک جماعت کی سازش ذاتی مفاعت کے لیے قومی مفادات کو مجروح کیا گیا ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے وزیر اعظم میاں شواشری وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ کا آئی ایم ایف سے رابطہ خیبر پختونخواہ کے وزیر کے خط پر وضاحت آرمی ادارے کا مصبت ردی عمل سلاب نے تباہی مچائی ہے ملک کا صورتحال سے نپٹیں گے جلدی اس چیلنس سے نکل کر ترقی کی رہا پر گامزر ہو جائیں گے شباز شریف مراد علی شاہ کے ہمراہ سجاول میں سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کیونکہ اس وقت سندھ کے ساتھ مل کر چند حکومت صاحب مل کر میاں شباز شریف سندھ کے علاقوں میں جا رہے ہیں اور ساتھ سندھ کے وزری آرہ مراد علی شاہ صاحب بھی ساتھ ہیں اور سندھ کے جہاں جہاں لوگ ڈوب چکے ہیں جہاں جہاں لوگ پھنس چکے ہیں پانی کے اندر جن کے مکانات مار موشی گھر چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں مر چکے ہیں ضائع ہو چکے ہیں تو یہ اپنے پرائیم شاہ صاحب ان کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے جا رہے ہیں اور جو ہو سک رہا ہے گرانٹ کے طور پر سندھ کو انہوں نے پندرہ ارب روپے کی گرانٹ بھی دے دی ہے تاکہ سندھ کی عوام کو جو لوگ متاثرہ سلاب متاثرین ہیں ان کو ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو رلیف دیا جا سکے تو یہ تو تھی وہ بات جو سلاب زدگان کے لیے تھا اور سلاب زدگان کے لیے جناب پاکستان کے پرائیم سٹر میاں شباش بھوکش کر رہے ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر خود بھی جا رہے ہیں اور جا کے خود بھی معنی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر لوگ پریشان ہیں ہم ہماری دعا ہے ہماری اپیل بھی ہے تمام امت میں ظلمہ سے اور پوری دنیا سے اس وقت خدایہ پاکستان کی مدد کیجئے پاکستان اس وقت بہت برے حالات میں ہے پاکستان کے لوگ جو اس وقت سلاب پھسے میں ان کی مدد کیجئے اللہ حافظ